بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسما کچن روٹین میں آج پھر آپ سب کو اکبر پھر ویلکم جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے بیف کے شامی کواب تو بیف کے شامی کواب بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں میں نے لیا ہے ثابت گرم مسالہ اس میں بڑی لائچی، چھوٹی لائچی، زیرہ، دال چینی لونگ اور کالی مرچیں شامل ہیں یہ رہا لسن ادرک کا پیسٹ سات سے آٹھ حدد لونگیاں مرچ ایک حدد درمیانی سائز کا پیاز ڈیڑھ سو گرام جو ہے وہ میں نے یہاں پہ چنے کی ڈال لی ہے تین سو گرام یہاں پہ بیف کا گوش ہے کیونکہ بیف تین سو گرام ہے اس لئے میں نے اس کا حاف ڈیڑھ سو گرام یہاں پہ چنے کی ڈال لی ہے اور اس پائس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے دھنیا کھٹا ہوا پیسا ہوا گرم مسالہ نمک ہز بیزائی کا ہاف ٹیلن سپونگ لال مرچ اور تقریبا تھوڑی سی ہلتی یہاں میں نے ایک ادر پہن لیا ہے اس میں میں تمام چیزیں شامل کروں گی یہ رہا بیف کا گوش گرام مسالہ لاؤں گیا مرچ دھنیا دھنیا کپیسٹ دھنیا سائیس کی پیاس اور سائری سپائس اب میں یہاں تقریبا چینے کی ڈال میں نے اب اس میں ایڈ نہیں کی ہے کیونکہ بیف تھوڑی دیر سے گلتا ہے پہلے ہم بیف کو گلا لے گے جب بیف ہمارا آدھا گل جائے گا تو ہم اس میں چینے کی ڈال شامل کریں گے تقریبا آدھا گھنٹا لگے گا بیف کو گلنے میں اتنی دیر تک میں چینے کی ڈال کو پانی میں بھگا دو گیا یہاں میں نے دو گلاس پانی لیا ہے اور تمام مسالے کو میں یہاں مس کر دیتی ہوں اور میں اسے ڈھگ دوں گی آدھے گھنٹے میں جب تک گوش گلتا ہے تب تک میں یہ چینے کی ڈال کو آدھے گھنٹے کے لیے دھو کے پانی میں بھگا دوں گی دیکھیں جب تک آدھا گوش گلتا ہے پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں یہاں تقریباً چالیس منٹ گزر چکے ہیں آدھے گھنٹے میں میں نے دیکھا نہیں گلتا تھا اب ہم اس میں بھگی ہوئی چینے کی ڈال ڈال دیں گے وہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں ڈال جو ہے وہ گل جائے گی پورا مکسچر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا پندرہ منٹ گزر چکے ہیں یہاں پہ کارا پانی چیز کا خشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا پہکرین سا مسالہ بنا ہے اور ہماری ڈال بھی بلکل گل چکی ہے جی جنابیاں ہمارے شامی کواب کا ویٹر بلکل تیار ہے اب ہم اسے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے چیز میںistas ڈالیں گرم تھوڑا تھندہ کر لیا میں نے اس کو گرم نہیں کر سکتی ابھی بھی تھوڑا سا گرم ہے مرمی دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو شامی کباب کا مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بلکل اب میں اس میں دو عدد انڈے چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا ہری مرچ اور پیاس شامل کروں گے اور پھر اس کے ہم شامی کباب بنائیں گے موسیقی جی جناب یہاں ہمارے بہترین سے شامی کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی میں بہت ہی خیرسپی سے لگ رہے ہیں اور بہت مزیدار ہوں گے اندر سے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئیے تو مجھے ضرور کومنٹ کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور بریش کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کل دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ